دینگی مچسر کے بار مزید سات افراد شکار راول فنڈی میں پانچ آرمان سہرہ میں دو افراد زمبھک جڑوان شہروں میں حلاکتوں کی تعداد تئیس ہو گئی مزید ایک سو باسٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق کراسی میں مزید ایک سو پانچ افراد کو دینگی ہو گیا راول فنڈی میں پانچ آرمان سہرہ میں دو افراد زمبھک مل بھر میں دینگی کے سولہ ہزار مریض لاہور میں ڈینگی کے مزید سات کسیز ریپورٹ تعداد ایک سو اٹھارہ ہو گئی ملتان میں مزید دس افراد دشتر ہسپتال میں داخل شکرگرڑ اور ناروال میں آٹھ افراد میں وائرس چمن دھماکے کے دوسرے روز بلوچستان میں سوک کلٹا دکی نوش کی سمیت گئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن کاروباری مراکز کتالے شہید مولانا حنیف سپردخاک نمال جنازہ میں سیاسی رہنماؤں اور پارٹی کارکنان کی شرکت تین ہٹی ندی میں ڈوبنے والے بچے کی لاش مل گئی اہل خانہ غم سے نٹھال تین روز پہلے بارش کے دوران سات سال کا سفیار ندی میں ڈوب گیا تھا اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بغیر بتائے ٹیسٹ کینسل کر دیا امیدواروں کا احتجاج پٹوہار میٹرو سٹیشن اور نائنس ایونیو بلوک کر دی راول پرنڈی اور اسلامباد کے درمیان میٹرو بس کا رابطہ منکتا وزیراعظم عمران خان جدہ سے پاکستان کے لیے روانہ چار بچ کر دس منٹ پر اسلامباد پہنچیں گے جنرل اسمبلی میں تاریخی خطاب پر تحریک انصاف واقع والے حانہ استقبال تیار عمران خان کہتے ہیں مودی حکومت آنے کے بعد کشمیر میں مظالم بڑھ گئی وادیم لاک ڈاؤن ہے دنیا صورتحال کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہی اقوال متحدہ میں بھارتی جھوٹ پھر بے نکاب پاکستانی سفیر کا قرارہ جواب ذلکرنین کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت آر اس ایس کے نظریت کو فروغ دے رہی ہے مودی حکومت کشمیریوں کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہی بھارت تیس سال سے بہشتگردی میں ملوث کلبوشن یادیف ثبوت ہے مکبوزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی تیر کابس فوج نسل کھشک پر اتر آئی گندربل، قرآن بن اور شپہیاں میں گھر گھر تلاشی کے دران ساتھ نوجوان شہید وادی میں چھپنویں روز بھی زندگی کیل موسم کے رنگ بدل گئے گنگھور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوایں موسم سرما کی دستک دینے لگیں ملتان ساہی والوں کاڑا گھجرا تلہ گنگ، ناروال سمیت، کئی علاقوں میں بارش لہور پر بھی بادنوں کا راج پشاور، باجوڑ، زلہ خیبر، ہنگو سمیت کئی علاقے بھی بھیگ گئے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا سوابی بھی پانی پانی میر پر راولا کوٹ میں بارش سے موسم ٹھنڈا تھا کراچی کا موسم گرم بارش کا کوئی امکان نہیں آزاد کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع میر پر میں بازار کھل گئے چھٹے روز بھی مزادی سرگرمی آج جائی پاک سی لنکا ون ڈے سیریز کل کراچی میں دوسرا ٹاکرا ہوگا کرکٹ کے دیوانے مقابلہ دیکھنے کے لیے بہتاب بارش نہ ہونے کی دعائیں پہلا مائچ بارش کی وجہ سے منصوب ہو گیا تھا موسیقی